الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعود باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له و من يزلله فلا هادي له و اشهد ان لا الہ الا اللہ و اشهد ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیتا الذي يکذب بالدین فذالک الذي يدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسکین فضیل للمصلین الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ میرے محترم بزرگو دوستو عزیز ساتھیوں اس وقت کی یہ جو ہماری مجلس ہے یہ دین کی باتوں کے مذاکرے کے لیے ہیں اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ اس وقت میں میری زبان سے وہ باتیں کہلوائیں جس پر میرے لیے بھی عمل آسان ہو اور آپ حضرات کے لیے بھی عمل آسان ہو جائیں اور اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسوہ پارہ ایک رکھا ہے سب واقف ہیں تیسوے پارے سے تیسوے پارے میں ایک سورت پاک ہے اس سورت کو بولا جاتا ہے سورت الماعون مشہور سورت ہے آپ نے نمازوں میں امام حضرات سے سنی ہوگی مغرب وغیرہ کی نماز میں اس کی تلاوت عموماً ہوتی ہے سورت الماعون ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے کہ ہم اور آپ سورتوں کو نام سے نہیں جانتے ہم پہلے لفظ سے جانتے اگر کسی سے کہا جائے کہ سورت الماعون تو سمجھنے میں ذرا دقت ہوگی اور اگر آپ یہ کہیں ارائیت اللذی والی سورت تو فوراً سمجھ میں آ جائے گی حالکہ یہ جو سورت ہے اس کا اصل نام ورائیت اللذی نہیں ہے لیکن ہم بس سورتوں کے پہلے لفظ سے جانتے ہیں کہ یہ سورت ہے اس سورت پاک کا جو اصل نام ہے وہ میں نے آپ کے صاحب نے بتایا نعم یاد رکھیے گا اس سورت پاک کا اصل نام ہے سورت الماعون بولیے سورت الماعون اس سورت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے چھے چیزیں بیان فرمائی ہیں سورت الماعون ہمیں چھے باتوں کا سبق دیتی ہے اگر ہم اور آپ ان چھے باتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیں اللہ نے چاہاں بے انتہا غضب کی زندگی اللہ دنیا میں دیں گے اور بڑی مزی کی زندگی اللہ نے چاہا آخرت میں ہمیں نصیب ہوگی یہ چھے باتوں کے اوپر عامل ہیں تو میں بترطیب آپ کے سامنے ترطیب سے چھے کی چھے باتیں ارز کروں گا ان کو آپ کے سامنے واضح کروں گا آپ لوگوں کو دو کام کرنے پہلا کام تو یہاں پر دو کام یہاں کرنے ایک کام بادکا ہے دو کام ابھی کرنے کیا ہیں آپ کو پہلے تو یہاں سمجھ لیں ان باتوں کو چھے کی چھے کو اور دوسرا کام ان چھے کی چھے باتوں کو یاد فرمانے خالی سمجھ لینا اور یاد نہ کرنا کوئی فائدہ نہیں سمجھ لیں اور یاد کر لیں ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں ڈاکٹر کو مرض بتایا ڈاکٹر نے دوائی دے دی ہمیں وہ کہتا ہے یہ صبح میں کھانی ہے یہ شام میں کھانی ہے یہ گھر آئے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا دوائی دل کرے بولی کھا دوائی اٹھا گیا دوائی فائدہ نہیں کرے گی پہلے بات کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد یاد بھی رکھیں کہ ڈاکٹر نے کیا بتایا تھا تب جا کر کے ہمارا معاملہ مکمل ہوگا تو یہاں دو کام کرنا پہلی چیز سمجھ لینا اچھی طرح اور دوسرا کام یہ کریں گے سارے کے سارے کہ انشاءاللہ سمجھ کے ان کو کیا کرنا ہے یاد کرنا ہے اور ایک کام جانے کے بعد کا ہے آپ ڈاکٹر کے یہاں دوائی سمجھ بھی گئے یاد بھی کر لی ساری کی ساری لیکن گھر پہ لاکے پیک کر کے علمانی میں رکھ دی کھا نہیں رہے فائدہ ہوگا دوائی کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جیب میں ڈال کے گھوم رہے کوئی کہتا ہے دوائی اجی سمجھ لی دوائی یاد بھی ہمیں ساری گھولی ہے لیکن کھا نہیں رہے کبھی زندگی میں فائدہ نہیں ہوگا دین کی باتوں کو سمجھ لیں دین کی باتوں کو یاد کر لیں اور جا کر کے ان کے اوپر انشاءاللہ عمل فرمالیں جب یہ تین کام کر لے گا آدمی دوائی سمجھ بھی لے گا دوائی کو یاد بھی کر لے گا اور گھر جا کے دوائی کھا بھی لے گا تو اللہ نے اگر توفیق دی اور اللہ کی مرضی شامل ہوئی تو وہ دوائی فائدہ بھی پہنچا دے گی دین کی باتیں فائدہ پہنچائیں گی ہمیں اور آپ کو لیکن باتوں کو سمجھ بھی لیں باتوں کو یاد بھی فرمالیں اور جانے کے بعد عمل کی کوشش بھی کریں اللہ نے چاہاں پھر ہمارے لیے مکمل طور پر دین کی مجلس فائدہ مند بنیں گے آپ سے یہاں پر اس مسجد میں پہلی ملاقات ہے ورنہ آپ کے اطراف میں اور مسجدوں میں پروگرام ایک ایک دو دو کر کے مساجد میں چل رہا ہے سلسلہ اللہ کے فضل سے اور جو پہلے آ چکے ہیں ہمارے پروگراموں میں انہیں واقفیت ہوگی کہ میں خالی بیان نہیں کرتا ہوں بلکہ یہ ہمارے ایک سبق ہوگا ایک تقریر نہیں کرنی مجھے ایک سبق سا ہوگا میں آپ کو سناؤں گا آپ مجھے سنائیں گے ایک بات یاد کر کے جائیں گے تاکہ کم از کم بیٹھنے کے بعد آدمی جب جائے تو کچھ دین کی بات گھنٹے کا بیان سن کر آگئے اس لئے سب حضرات ارادہ کریں کہ انشاءاللہ دو کام یہاں کرنے پہلا کام کیا بولیے سب پہلا کام کیا کریں گے بات کو سمجھنا ہے اور دوسرا کام کیا کرنا ہے بات کو یاد کرنا ہے اور تیسرا کام گھر جا کے کرنا ہے کیا ان باتوں پر عمل کرنا ہے اور ایک بات بڑھا لیجئے کہ یہاں پہ بولتے رہنا ہے مطلب واپس میں نہیں جو باتیں میں بتاؤں اور پوچھوں ان کو سناتے رہنا مجھے بلند آواز سے تاکہ مجھے حوصلہ ملتا رہے کہ آپ ماشاءاللہ سمجھ بھی رہیں باتوں کو اب چلیں سورت مبارکہ شروع کرتے اَرَعَيْتَ الَّذِي يُكَدِّبُ بِالدِّينَ یہ آیت پاک تو یاد ہے ہمیں اکثر کو ماشاءاللہ اللہ یہ رشاد فرمارے اے نبی آپ اس شخص کو دیکھئے جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے کیسا آدمی ہے یہ قیامت کے دن کو نہیں مانتا اب یہاں پر اللہ نے یہ جو پہلی بات بیان فرمائی کہ آدمی قیامت کے دن کو نہیں مانتا کیا مطلب ہے اس کا اگر میرے سے اور آپ سے پوچھا جائے اور کہا جائے کہ قیامت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے تو ہم سب کا جواب کیا ہوگا زور سے بولیے مانتے ہیں ہم سب مانتے ہیں تو جب ہم سارے کے سارے مانتے ہیں تو پھر تو ہماری ٹینشن غدب ہو گئی پہلی آیت کے اندر جو اللہ بات بتا رہے ہیں اس میں تو مسئلہ حل ہے ہمارا کیوں اس لئے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ پہلا کام آدمی کو یہ کرتا ہے جو غلط آدمی ہے کہ وہ قیامت کے دن کو نہیں مانتا اور ہم سارے کے سارے قیامت کے دن کو مان رہے ہیں لہذا پہلی آیت کا مسئلہ حل ہو گیا لیکن میرے بھائی کیسے مانتے اب ماننے کی بھی تو کوالیٹی ہے نا ایک باپ بیٹھا ہوا ہے گھر میں ایک مثال دیکھے ہاں باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ذرا پانی لے کر آنا اس نے کہا جی اب بحضور ابھی لاتا ہوں اور یہ کہہ کے باہر کرکٹ کھیلنے چلا گیا کہا اس نے زبان سے کہ لا رہا ہوں جی اب بحضور لا رہا ہوں لیکن باہر جا کے کرکٹ کھیلنے لگا پانی لیلہ یا آپ بتائیں مجھے کہ آپ اسے ماننے والا کہیں گے یا نا ماننے والا دیکھیں ہم سب جانتے ہیں نا ماننے والا ہم سب کو بتائیں اللہ نے فرمایا مسلمانوں پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھو اپنی نظروں کی حفاظت کرو گناہوں میں نہ پڑھو میں نماز کا حساب میدان قیامت ملوں گا اللہ نے سب باتیں بتا دی ہم نے کہا یا اللہ ہم سب باتوں کو مانتے لیکن جب فجر کی نماز آئے رضائی میں سے نہیں نکل لے رضائی میں لیٹے ہوئے کہتے ہیں مانتا ہوں میں کہ نماز فرض ہے مانتا ہوں کہ اللہ نے آرڈر دیا لیکن میں پڑھنے نہیں جا سکتا ٹھن بہت لگ رہی ہے مجھے اب آپ کیا کہیں گے اسے ماننے والا یا نا ماننے والا نا ماننے والا میرے پیارو یہ ہے اصل بات غور کرنے کی کہ اللہ فرما رہے کہ بہت سارے آدمی آپ کو دنیا میں ایسے ملیں گے جو زبان سے کہیں گے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن خالی زبانی دعوے اللہ کے یہاں نہیں چلتے عمل کر کے بتاؤ کہ میں مانتا ہوں قیامت کو اگر میرا اور آپ کا عقیدہ ہے اس بات پر کہ اللہ کو میں مانتا ہوں اور قیامت کے اوپر میرا ایمان ہے تو کیوں ہم نماز میں نہیں آ پاتے ہم کیوں نہیں گناہوں سے اپنے آپ کو روک پاتے جس وقت میں نماز سے دل روک رہا ہو اور نماز سے غفلت ہو رہی ہو اس وقت ایک لمحے کے لیے سوچا کریں کہ مجھے تو میرے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینے کیا جواب دوں گا میں اللہ کیا جواب دوں گا میں ہمیں اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینے پر اگر یقین ہو جائے میرے پیارو یہ تھنڈ تو بہت دور کی بات ہے اگر ہم برف کے اوپر بھی سو رہے ہوں تو ہماری فجر کے نماز نہیں نکل سکتی کہ ہم تھنڈ کا بہانہ کر کے نماز چھوڑ دیں ہم وہاں بھی اٹھ کر کے نماز ادا کریں گے اگر یقین ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اگر یقین ہو جائے اس بار پر جب نامحرم کے اوپر ہماری نظر پڑتی ہے روڈ کے اوپر کوئی لڑکی جا رہی ہے اور ہماری اس کے اوپر نظر پڑی لیکن ہم نظر پڑھنے کے باوجود نظر جمائے رہتے ہیں ہم نظر ہٹاتے نہیں ہیں اپنی اس کے اوپر سے ہم نظر نہیں ہٹا رہے ہم دیکھ رہے ہیں آخری لمحے تک کہ یہ کیسی ہے اور کیا ہے ایک ایک چیز کا معاینہ کیا جا رہا ہے میرے پیارو اگر ہمیں یقین ہو کہ قیامت کے دن اللہ بدنظری کرنے والوں کی آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ پہ لوہے کو گرم کر کے اس لوہے کی سلاخوں سے آنکھوں میں دھسوائیں گے تو پھر میری اور آپ کی حمد بدنظری کی نہ ہو لیکن ہم اور آپ پھر بھی بدنظری کر رہے ہیں لڑکیوں پہ نظریں ڈال لیں نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے ہمارے دلوں کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہو رہی کوئی در نہیں ہو رہا تو اس کا کیا مطلب یہی مطلب ہوا نہ کہ ہم اللہ کی قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اگر یقیناً پتہ ہوتا تو میں اور آپ یہ حمد نہ کر پاتے آپ دنیا کے اندر دیکھیں اگر کہیں چورائیں پر چیکنگ چل رہی ہے کاغذات دیکھے جا رہے ہیں تو بائیک والے کیا دیکھا ہم نے گلیوں میں کوئی کٹ مار دیتے کٹ مار دیتے کٹ مار دیتے انہیں پتہ ہیں کہ وہاں پر حساب کتاب ہو رہا ہے اور ہم حساب کتاب دینے کے قابل نہیں ہیں لہذا ہم اس چیز کو کریں گے نہیں جہاں سے حساب کتاب کا مسئلہ پس جائے کیونکہ یقین ہمیں کہ پکڑے جائیں گے اس لئے پہلے یہ احتیاط جب ہمیں پتہیں کہ آگے میدان قیامت میں چیکنگ چل رہی ہے اور میدان محشر میں اللہ نے میزان عمل قائم کر رکھا ہے اور ترازو وہاں پہ حساب کتاب کا لگا ہوا ہے تو آج ہم نظر کا کٹ کیوں نہیں مار پا رہے اور جب نامحرم پہ نظر جا رہی ہے ہم نظر کو ہٹا کیوں نہیں پا رہے اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ آگے کی چیکنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہمیں ہم اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے زبان سے کہنے سے میرے پیارو کچھ نہیں ہوتا جب تک عمل ہمارا اس چیز کو ثابت نہ کر دیں عمل حیزل حضور علیہ السلام سے آپ کے دادا آپ کے چچا حضور کے دادا عبد المطلی حضور کے چچا ابو طالب ابو طالب بے انتہا محبت کرتے تھے بے انتہا تعلق تھا حضور علیہ السلام سے بتیجے تھے حضور ان کے بے انتہا محبت سارا تعلق ہے ساری محبت ہے بے پناہ چاہچ ہے حضور کی لیکن ایمان لے کر کے نہیں آئے پوری دنیا کے علماء کا اتفاقی فیصلہ ہے کہ کتنے بھی محبت حضور سے کریں جب حضور کی باتوں کو نہیں مانا ہمیشہ کے لئے جہنم میں جائیں خالی یہ زبانی محبت نہیں چلے گی کہ میں اللہ کے نبی کا بڑا عاشق ہوں میں اللہ کی تمام باتوں کو مانتا ہوں زبانی دعوے اللہ کے یہاں نہیں چلتے عمل کی قسوٹی پر اللہ پرکتے ہیں کہ عمل کے میدان میں کتنا مضبوط ہے اس لئے میرے پیارو میری درخواست ہے آپ سب سے کہ جیسے ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو قیامت کے دن کو مانتے ہیں ہمارا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کے یہ لگے کہ یہ بندہ قیامت کی تیاری کر رہا ہے یہ بندہ قیامت کی تیاری کر رہا ہے ایسا عمل نہ ہو کہ دیکھنے والے کو یہی نہ پتہ لگے کہ اس کو اللہ کے یہاں جا کے حساب بھی دینا ہے یا نہیں دینا مسلمان آج کل اس کے معاملات دیکھئے اس کے اخلاق اور عادات دیکھئے دیکھ کر کے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس آدمی کو اللہ کے یہاں کسی چیز کا حساب بھی دینا نہ نمازوں کا پتہ نہ حقوق کا پتہ نہ معاملات کی ادائیگی کا کوئی اعتمام ہر معاملے میں ہم اور آپ صفر ہوتے چلے جا رہے ہیں اس لیے میرے پیارو پہلا سبق سورہ معون کا یہ ہے کہ ہم جیسے زبان سے کہتے ہیں کہ ہم قیامت کو مانتے ہیں آج سے ہم سب ارادہ یہ کریں کہ انشاءاللہ ہمارا عمل بھی ایسا ہوگا کہ دیکھنے والا ہمیں یہ کہے گا کہ یہ بندہ قیامت کو مانتا ہے ہوگا یا نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ سب سے پہلی بات یاد رکھیں جو ہماری زبان پہ ہے کہ قیامت کو میں نے مان لیا یہ بات ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہونی چاہیے کہ میں نے قیامت کو مان لیا دنیا کو دیکھ کر کہ لالچ میں نہ آئیں اور دو عمل کا خاص اعتمام کریں پہلی چیز بتائی نماز اور دوسری چیز بتائی بدنگاہی ان دو میں غفلت نہ ہونے نماز چھوڑینا اور بدنگاہی کبھی کرینا میں ایک بات کہا کرتا ہوں مسلمانوں اب تک کا جو میرا تجربہ ہے اگر کوئی اللہ کا بندہ پانچ وقت کی نماز کا اعتمام کر لے اور اپنی نظر کے حفاظت کر لے اللہ کا آدھے سے زیادہ ولی وہ بن جائے گا وہ پھر تھوڑا بہت معاملہ رہ جاتا ہے اس کی بھی آدمی کوشش کرے تو معاملہ پورا ہو جائے گا لیکن اگر ان دونوں باتوں کا اپنے اعتمام کر لیا تو مزہ دیکھنا اللہ کیسا آتا فرمائیں نماز چھوڑنا مت اور دوسرا کام بتایا بدنگاہی کرنا مت کبھی نہیں جہاں نظر پڑے نامہرم پہ فوراں نظر نیچے کر لو کوئی لڑکا ساتھی کہے بھی ابھی دیکھ تو صحیح کیسی بڑھیا جا رہی ہے نہیں بھائی تو دیکھ لیں مجھے تو اللہ کے حساب دینا مجھے اللہ کو حساب دینا میں نہیں دے سکتا ساتھی ایسے ہی تو کرتے گناہوں میں مقتلع کراتے آپ کو ویڈیو لنک بھیجیں گے کہ بہت بڑیا مووی آئی ہے یار ذرا دیکھا جا رات میں لیٹ کر کے کتنی بڑیا فلم ہے آپ وہاں جواب میں لکھیں سورہ معون کے اندر میں آج سن کر کے آیا ہو کہ مجھے اللہ کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے جیسے میں زبان سے قیامت کو مانتا ہوں آج سے میں عملی طور پر بھی قیامت کو مانوں یہ فلم دیکھ لی تو مجھے اللہ کو جواب دینا ہے اللہ نے ہمیں نرم بستر دے رکھا ہے راحت کی نیند دے رکھی ہے اور کتنے آرام سے ہم اپنے گھر میں رضائی میں کمبل میں گرم ہو کر کے سو رہے ہیں میرے پیارو یہ کم نعمت ہے اللہ کی یہ کون سے ہم نے اپنے حمت اور بازو سے اختیار کر لی اگر اللہ نہ چاہتا اور اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم روڑ پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے اللہ نے ہمیں اتنی مزے کی نعمتیں دے رکھی ہے اور جو رب ہمیں اتنی مزے کی نیند سلائے سوتے وقت ہم اسی رب کی نافرمانی کر کے سوئے اس سے زیادہ ناشکری نعمت کی اور کیا ہو سکتی ہے وہ اللہ دے رہا ہے یہ سارے مزے جا کے دیکھیں کتنے لوگ اسپطالوں میں رات رات تڑپ تڑپ کے گزار رہے چیخیں ان کی نئی بند ہو رہی کتنے لوگ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے کتنے روڑ پر پڑے ہوئے لیکن میرا اللہ ہمیں مزے کی بستر میں گرم نیند آتا کر رہا ہے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کتنا بڑا احسان ہے اور پھر ہم اس مزے میں اسی اللہ کے لئے نماز کو چھوڑے دیں کتنی بڑی ہے ہماری ناشکری اس لئے میرے پیاروں سب ارادہ کر لو انشاءاللہ کہ جیسے ہم نے زبان سے قیامت کو مانا اب ہمارا عمل بھی بتائے گا کہ یہ بندہ قیامت کو ماننے والا ہے ہوگا نا انشاءاللہ پہلی چیز یہ پہلی آیت کا سبب نمبر دو فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ دوسری آیت پاکی ہے دوسری آیت کے اندر اللہ ارشاد فرمارے ہیں کہ یہ شخص جو اللہ کا نافرمان ہے یہ یتیم کو نظر انداز کر دیتا ہے یتیم کی طرف توجہ نہیں کرتا یتیم کس کو کہا جاتا ہے یہ ذرا سمجھ لیں کسی بچے کا یا بچی کے والد اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں اور اس وقت بچہ یا بچی کی عمر پندرہ سال سے کم ہو تو وہ بچہ یا بچی شریعت کی زبان میں یتیم کہلاتا ہے کیا کہا جائے گا اسے یتیم کوئی بڑی عمر کا آدمی ہے پچاس پچپن سال کا اس کے والد کا انتقال ہو جائے وہ بڑے میاں یتیم نہیں کہلائیں گے کبھی ہم سبھی کو یتیم شروع کر دیں یتیم کون کہلائے گا جس کے والد کا انتقال ہو اور اولاد کی عمر کتنی ہو پندرہ سے کم کم اس سے اندر اندر ہو وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے یتیم کے کتنے حقوق شریعت نے رکھے اللہ عبر پڑھ کر کے حیرانی ہوتی ہے اور غفلت ہمارے یہاں کتنی ہے میں سب مسلمانوں سے آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے محلے میں ڈونے نہ آپ اپنے رشتے داری میں ڈونے نہ آپ اپنے شہر میں ڈونے نہ کم سے کم ایک یتیم بچہ تلاش کرو اور اس یتیم بچے کی ضروریات کا دیان کرنا اپنی ضروریات میں شامل فرما لیں یتیم کا خیال رکھنا بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی اللہ نے اتنے بڑے بڑے فضائل رکھیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا جب عید کا موقع آیا کرے آپ کے ماشاءاللہ دو بچے چار بچے تیوہار کا موقع آ رہے آپ اپنے بچوں کو شاپنگ کرانے لے جانے جوتے چپل کپڑے دلانے لے جا رہے ایک کسی یتیم کو محلے کے کسی یتیم کو ساتھ میں لے جائیے کہ بیٹا چلو میں تمہیں چل لی جا کر کے عید کی چیزیں دلوا دیتا ہوں ورنہ کیا ہوگا سارے لوگ نئے نئے سامان لارے ہوں گے اور اسے لالا کر کے دکھلائیں گے اس کے دل پہ کیا گزرے گی کہ اگر میرے والد آج موجود ہوتے تو میں بھی یہ چیزیں لے کر گیا آتا ہوں ایسی عید ہمارے کسی کام کی نہیں کہ ہم خوشیاں منائیں اور ہمارے پڑوس میں اور محلے میں کسی کا دل غمزد ہو رہا ہوں ایسی خوشی کا کوئی مزہ نہیں خوشی تو یہ ہے نا کہ سب شریک ہوں اس کے اندر اس لئے پیارو سب سے میری درخواست ہے سب تلاش کرنا اپنے محلے کے اندر اپنے تعلق والوں کے اندر رشتے داروں میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں آپ کو یتیم بچے ملیں گے کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو جب بھی آپ اپنے گھر کے اندر ضروریات پوری کریں اپنے گھر کے کام کاج کے اندر لگیں تو ایک مرتبہ اس یتیم بچے کی تھوڑی سے ضرورت ضرور پوری کر دیا گیا آپ اپنے بچے کا آپ اپنے بیٹے کا ہزار روپے کا سردی کا سامان دلوا کے لا رہے ہیں سو روپے کا اس کسی یتیم کا بھی دلوا دے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنے ہی خرچ آپ اس کے اوپر کریں اگر اللہ توفیق دے دے تو کریں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن میرے بھائی کم سے کم دسویں حصہ تو ہونا چاہیے اس کا بھی اور یقین جاننا مسلمانوں جب کسی غم زدہ کے دل کو آپ سکون پہنچائیں گے اس کے بعد اللہ جو آپ کے دل کو راحت عطا فرمائے گا یقین جانئے پیارو کہ وہ راحت آپ کو ہزاروں روپے میں بھی نصیب نہیں ہو سکتی جو اللہ دل کو مزہ دے گا آپ کے الگی مزہ آئے گا اس لئے سب سے میری درخواست ہے یہ دوسرا سبق سورة الماعون کا اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ہمیں اور آپ کو سبق عطا فرمارے اور اللہ ارشاد فرمارے کہ جو بھی یتیم آپ بچہ ہو بچی ہو آپ اس کا خیال رکھیں ہم سارے کے سارے ارادہ کر کے یہاں سے جائیں گے کہ انشاءاللہ ہم سب اس کی طرف پوری توجہ کریں گے ارادہ کیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہزاروں خرچ کریں جتنی اللہ نے آپ کو گنجائش دیئے پانچ روپے دس روپے سو روپے لیکن کوئی بچہ یتیم اور ہمارے محلے میں ہو اور ہمارے پڑوس میں ہو ہمارے علاقے کے اندر ہو اور وہ بیچارہ اپنے باپ کو یاد کر کے غم زدہ رہ جائے ایسی کیفیت میرے دوستوں نہیں ہونے دینا چاہیے سب مل کے معاشرے کا خیال رکھیں ایک دوسرے سے محبتیں بڑھیں گے تعلقات ہوں گے آج ہر انسان بس مارا ماری میں لگا ہوا ہے اپنی اپنی ضروریات نہیں پوری ہو کے دے رہے اللہ میرے بھائی ہم اپنی ضروریات کبھی نہیں نپتیں گے یہی کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں گے موت آ جائیں گے کبھی نہیں نپتیں کسی کے دل کو خوش کریں گے کسی کو راحت پہنچائیں گے کسی غم زدہ کو اس کے چہرے پہ مسکراہت لے کر آئیں گے یقین جانیے دنیا کی زندگی تو گزری جائے گی لیکن وہ ایک چھوٹی سی مسکراہت اور راحت بڑی آخرت میں کام آئے گی اس کا خاص احتمام فرمائے یہ دوسرا سبق ہے پہلا سبق میں نے بتایا سورة الماعون کا یہ ہے کہ اپنی زندگی جیسے زبان سے قیامت کو مانا ایسے ہی عمل سے بھی قیامت کو مانے دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ جو ہمارے آس پڑوس میں یتیم بچے ہوں تعلق والوں میں رشتے داروں میں کہیں بھی نہ ملے تو کم سے کم آ کر کے مدرسے کے علماء سے ملے کہ مدارس کے اندر جو موجود ہیں ان بچوں کا خیال کرنے کی عادت ڈالیں اور ذمہ داری نبائیں جتنی آپ سے ہو سکے ورنہ اللہ نے چاہا تو یہ عمل ہمارا آخرت میں ہمارے بڑا کام آئے گا یہ سورة الماعون کا دوسرا سبق یتیموں کا خیال کرنا نمبر تین تیسری آیت اللہ نے بیان فرمائی وَلَا يَحُزُّ عَلَى تُعَامِ الْمِسْكِينَ اللہ کا قرآن بڑا اللہ کا کلام ہے واقعی دنیا کا کوئی کلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو کمال اللہ نے اس کلام کے اندر رکھا ہے وہ کئی نہیں نظر آتا اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اور اتنی پیاری پیاری باتیں کہ پورے محول میں قرآن نے محبتیں ہی محبتیں پیدا فرما دی اگر ہم عمل کر لیں ان چیزوں پر تیسری آئے وَلَا يَحُزُّ عَلَى تُعَامِ الْمِسْكِينَ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں دعوت کرتے ہیں کبھی کسی بڑے آدمی کو بلا رہے ہیں گھر میں کبھی کسی کو بلا رہے ہیں کبھی کسی کو بلا رہے ہیں سب چل رہا ہے دعوتوں کا نظام ہمارے گھروں میں آپ بلائیں کسی کو بھی بلائیں لیکن میرے دوستو ایک بات خاص یاد رکھنا اللہ فرما رہے ہیں کہ کبھی کبار دعوتوں میں اپنی دعوتوں میں غریب اور غرابہ کو بھولا مت کرو غریب اور غرابہ کو شامل کیا کرو وَلَا يَحُزُّ عَلَى تُعَامِ الْمِسْكِينَ غریب کو کھلانے میں کوئی اسے خوشی نہیں ہوتی اللہ نے فرمائے غلط آدمی کی پہچانے کسی غریب کو کھانا کھلائیے غریب کا پیڑ بھریئے اگر آپ نے یہ عمل کیا اور آپ نے غریب کو کھانا کھلایا اور غریب کو آپ نے کیا تو اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا خاز بندہ بن گئے کمزور حالات والوں کو کھلانا وجہ کیا ہے اس کی دیکھیں آپ مالداروں کو کھلاتے ہیں مالداروں کو دعوتوں میں بلا رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے اپنے مفاد جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں نے ان کو آج بلا لیا کھلا دیا اب ریٹن میں اس سے زیادہ اصول کروں گا ان سے یہ ہوتا ہے بعض لوگ تو شادیوں میں جو اپنے تعلق حالے رشتے دار ہیں لیکن غریب ہیں انہیں دعوتیں دینا تک بھول جاتے ہیں جو موٹی موٹی پارٹیاں ہیں انہیں دعوتیں سب سے پہلے پہنچ جائیں گے اور غریب غربہ کو دعوتیں دینا یاد نہیں رہیں گے کیوں بھول جاتے ہیں اس لئے کہ وہ بیچارے نہ لفافہ دے سکتے نہ آ کر کے کچھ پیسے دے سکتے وہ تو بیچارے کھا کے جائیں گے آدمی سوچتا ہے ایسے آدمی کو کیا بلانا کہ جس سے کوئی فائدہ ہی نہ ہو یہ نہیں ہونا چاہیے میرے نبی نے فرمایا حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے برا ولیمہ سب سے برا کھانا وہ ہے جس کے اندر مالداروں کو بلائے جائے اور غریب طبقے کو بھول جائے جائے سب سے برا کھانا اللہ کے نبی نے قرار دیا اسے اس لئے اپنی دعوتوں کے اندر غریب غرابہ اگر کوئی ہمارے تعلق والوں میں رشتہ داروں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اللہ کسی کو بہت نوازہ ہوتا ہے کسی کو کم نوازہ ہوتا ہے فرق نہ کیا کریں ہر ایک کو اپنے یہاں پر بلائیں ہر ایک کو کھلانے کی عادت ڈالیں یہ نہ ہو کہ امیر خاندان کے امیر جو رشتہ دار ہیں ہم نے ان کو بلالیا اور جو غریب ہیں کمزور حالات کے ہیں ان کو دعوت میں بھول گئے یہ عمل اچھا نہیں ہے سب کو کھلائیں اور اللہ فرما رہے خاص طور سے جو غریب طبقہ ہے کمزور حالات والا ہے اگر آپ اس کو کھلائیں گے تو یہ اللہ کو عمل آپ کا بہت پسندات ہے اس لئے خاص طور سے اس کا احتمام فرمایا کریں کریں گے انشاءاللہ جو بھی کمزور حالات کا نظر آئے اسے کھانے کے لئے بلائے کریں کبھی کبار کیا کیا کریں جیسے آپ کے مولنے میں کوئی غریب ہے بیچارہ رہ رہے تو کبھی آپ کے گھر میں اچھا کھانا بنا اس کو مزد میں آئے ملاقات ہوئے اپنے ساتھ میں ہاتھ پکڑ کے لے گئے کہ آئیے حضرت آج دونوں ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے کبھی گھر لی جا کر کے ساتھ میں کھلا لیا اپنے ساتھ کھانے کے اندر شریک کر لیا تو ایسا معاملہ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے یہ چیز ہمارے روٹین میں رہنی چاہیے ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے چھوٹی چھوٹی سی سنتیں اور چھوٹے چھوٹے سے عمالیں لیکن اللہ کو یہ عمل بڑے پسند آتے ہیں عمل اپنا جیسے زبان سے مانا قیامت کو ویسے ہی عمل سے مانے دوسری چیز بتائی یتین کا دھیان رکھیں تیسری چیز آپ کو بتائی کہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی عادت ڈالیں بہت بڑا فنکشن کرنے کی ضرورت نہیں کیا ہم بہت بڑا پوری بریانی کے دے غتروا رہے ہیں اور بلا کے کھلا رہے ہیں نہیں نہیں اتنی ضرورت نہیں ہے ہر دن روزانہ ایک آج جس کو دیکھا کہ کمزور حالات کا ہے آئیے ہمارے ساتھ چل کے آپ گھر پہ کھانا کھا لیے محبت سے لی جا کے کھانا کھلا دیا جب بھی موقع لگا کسی کو کھانا کھلا دیا یہ طریقہ ہونا چاہیے یہ معاملہ رہنا چاہیے انسان ایک مرتبہ میرا آنا ہوا کئی سال کے بعد ریسٹریشن پر اترا تو رات میں ریلوی اسٹریشن پر ٹرین سے اترا پھر آ کر کے مدرسے جانے لگا تو جب مدرسے کے لیے چلا تو ایک رکشہ والا ملا میں بیٹھ کر کے آنے لگا میں نے اس سے باتچید شروع کی راستے میں میں نے کہا بھائی آپ کا کیا معمول ہے کیا ہے کہ میں گاؤں کہوں اور ایسا ایسا میرا وہ ہے میں نے کہا کہ کب آتے ہیں کب جاتے ہیں تو کہنے لگا دوپہر تک میں اپنا کام کرتا ہوں دوپہر میں رکشہ لے کر آتا ہوں اور رات میں گیارہ بارہ بجے میرا جانا ہوتا ہے اور اس ٹائم تقریباً دس ساڑھے دس بج رہے تھے میں اسے لے کر وہ مدرسے تک آیا پہنچیں میں نے کہا بھائی چلیے ذرا سا آپ نے یہاں تک اتار دیا دس منٹ کے لیے آئیے کھانا تیار ہے دونوں ساتھ میں کھانا کھا لیتے ہیں اسے میں ساتھ میں لے کر کے چلا گیا مجھے نہیں پتا تھا وہ کون ہے نہ میں نے اس سے یہ پوچھا کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں کچھ نہیں پوچھا میں نے میں نے کہا آپ نے یہاں تک پہنچایا آپ نے دوپہر کا کھانا جنہے کب کھایا ہوگا اور اب رات ہو گئی ہے اب جا کے آپ کھائیں گے لیکن یہاں تیار ہے کھانا آئیے ساتھ میں کھا لیں وہ بیچارہ آ گیا آ کر کے اس نے ہاتھ دوے ساتھ میں دلوا کے دسترخان پہ میں نے بٹھا کے ساتھ میں کھانا کھا لیا وہ مل کے چلا گیا نہ سلام کیا نہ کچھ بس ہاتھ ملایا اور چلا گیا وہ تو معاملہ ہو گیا اپنی جگہ کچھ دن کے بعد میں میں کمرے پر بیٹھا ہوا تھا دستک ہوتی ہے میرے کمرے پہ میں نے دروازہ کھولا دروازہ کھولا وہ شخص آیا اور اس کے ساتھ ایک کرتے پجامی میں ایک آدمی تھا دو لوگ آئے میں پہچان گیا میں نے کہا یہ تو وہ ہی ہیں جو اس دن رات میں میرے ساتھ رکشہ سے آئے تھے میں نے پوچھا آئیے بیٹھئے پھر میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا معاملہ ہے کیسے کیا رہا تو جو رکشہ والا تھا کہنے لگا کہ حضرت آپ کو پتہ ہے کہ عام مجھے لے کر کے آئے تھے یہاں پر اور اس دن میں نے مدر سے پہنچایا تھا آپ نے نہ میرا نام پوچھا نہ کچھ پوچھا بس معاملات پوچھے اور لا کر کے مجھے کھانے میں شریک کر لیا میں غیر مسلم ہوں میں مسلمان نہیں غیر مسلم ہوں کہنے لگا لیکن صرف یہ عمل مجھے اتنا پیارا لگا اتنا اچھا لگا کہ میں اپنے گاؤں گیا جانے کے بعد میں مسجد جو ہمارے گاؤں کے اندر ہے اس مسجد کے امام صاحب سے ملا اور میں نے ان سے بنیادی چیزیں اسلام کی سیکھی اور اب میرا مسئلہ اسلام کے لیے دل میرا کھل گیا میں نے امام صاحب سے کہا تو انہوں نے کہا بھائی وہیں چلتے ہیں اب میں آیا ہوں مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لی وہ بیچارہ آ کر کے میں سوچنے لگا کہ اللہ نے اسلام کی تعلیمات میں کیسی تاثیر رکھی ہوئی ہے ایک چھوٹا سا عمل کیا جا رہا ہے ہمارا کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنے میں تھوڑا سا آدمی کسی کو پوچھ لے تھوڑا سا کسی کے ساتھ میں اچھا معاملہ کر لے پتہ نہیں آپ کے کس عمل کی برکت سے اللہ کسی کو ہدایت دے اللہ تبارک و تعالی اس کو بیان فرما رہے ہیں وَلَا يَعُزُّ عَلَىٰ تُعَامِ الْمِسْكِينَ اللہ فرما رہے ہیں کہ غریب کو جو محتاج نظر آئے آپ کو اس کو کھانا کھلانے کی عادت ڈال لو پوچھ لیا کرو کسی کو اور جب وقت پر آپ کسی کو ضرورت من کو پوچھیں گے وہ آپ سے مرغہ اور بریانی نہیں چاہے گا اگر آپ نے وقت پہ اس کے ساتھ نے کھچلی اور تہاری بھی رگ دی یقین جانیوں اور کھچلی تہاری اس کے دل میں محبت کے سمندر کو پیدا کر دی ایک تعلق آپ سے قائم ہو جائے گا اسلام کا ایک امتیازی صفت معاملہ سامنے آ جائے گا صحابہ اکرام نے میرے دوستو پوری دنیا کے اندر جو یہ اسلام پہنچا صحابہ تجارت کیلئے گئے تھے دنیا میں تجارت کی نیت سے جاتے تھے صحابہ اکرام لیکن جس علاقے کے اندر صحابہ تجارت کیلئے گئے وہاں کے لوگوں سے جب تجارت کی اور صحابہ کے معاملات سامنے آئے تو لوگوں نے صحابہ اکرام کے معاملات کو دیکھ کر اسلام قبول کرنا شروع کر دی صحابہ کے معاملات کو دیکھ کر اسلام پہل گئے اگر میں اور آپ اسلامی تعلیمات پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی عادت ڈال لیں یقین جانی اللہ نے چاہت دنیا کا نظام کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے اپنا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا اگر ہم یہ سوچتے رہے کہ جب ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گے تب ہم دوسروں کو پوچھیں گے یقین جانی ضرورت قبر میں جانے تک نہیں نمٹ سکتی وہ دن کبھی نہیں آنے والا ہم جس حالات میں گزر رہے ہیں روٹی چٹنی خود کھا رہے ہیں اسی میں اپنے بھائی کو ساتھ میں لگائیں اسی میں دوسروں کو پوچھنے کی عادت ڈالیں اللہ نے چاہا دیکھے دنیا کے اندر بھی کیسی خوبصورت تصویر ہوگی اور آخرت میں جو معاملہ ہوگا وہ تو ہم سوج بھی نہیں سکتے اس لیے یہ تیسرا عمل ہے ہم سب اس کو یاد کریں اور جس سے جتنا ہو سکے کمزور طبقے کو محتاج طبقے کو کھانا کھلانے کی عادت ڈالیں انشاءاللہ نمبر چار فویل للمسولین آپ حضرات تھک تو نہیں گئے کبھی تھک گئے ہوں تو میں بعد پھر روک دوں ہی ہی پر ورنہ پوری کر دیتا ہوں فویل للمسولین اللہ ارشاد فرما رہے ہیں تین کام تو ہو گئے انہیں یاد رکھنا جیسے ہم زبان سے قیامت کو مانتے ہیں ویسے ہی اپنے ہم آواز نگالو میرے بھائی ویسے ہی اپنے عمل سے مانتے ہیں دوسری چیز بتائی کیا کریں اب بھی بھول گئے سارے دوسرا کام کیا بتایا سب بولیے نا یتیموں کا دھیان رکھیں تیسرا کام بتایا کیا غریبوں کو کھانا کھلائیں محتاجوں کو کھانا کھلائیں اب چلیے نمبر چار اللہ عجیب بات بیان فرمارے ہیں مسلمانوں یہ آیت عجیب لگتی ہے آدمی جب اسے پڑتا ہے نا حیرت میں چلا جاتا ہے ایک دم سے اللہ کیا فرمارے ہیں اللہ کے یہاں جہنم کا عذاب تیار ہے ویل ویل کہا جاتا ہے جہنم کے ایک طبقے کو جہنم میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے ویل ہمارے ہاں تو ویل کوئے کو بولا جاتا ہے جو انگلیش پڑتے ہیں وہ واقف ہوگئے عربی زبان میں ویل جہنم کے ایک درجے کا نام ہے جہاں پہ ایک خاص قسم کا عذاب ہے اللہ فرمارے ہیں فویل للمسولین اللہ جتنے بھی یہ نمازی ہیں نا اللہ فرمارے ہیں ان کو سب کو جہنم کے اس درجے میں داخل کیا جائے گا نمازیوں کو ہے نا تھوڑا معاملہ جی آپ کہیں گے آج تک تو کیا سنا تھا مفتی صاحب لگ رہا پتہ غلط بتا رہے ہیں نمازیوں کا پتہ یہ تو ہے نہیں نمازیوں کا تو یہ سنا تھا بہت بڑی اہور و قصور ملیں گی انہیں جا کے یہ کیا آگئے آج نہ ہے مسئلہ سامنے ہمارے اللہ فرمارے ہیں جہنم کا ایک خاص طبقہ ہے ویل اللہ فرمارے ہیں وہ ملے گا نمازیوں کو یہ عجیب آیت ہے یہ اللہ کیا ہوگا ایسے اللہ نے فرما ہے نہیں نہیں پریشان مت ہو ہر نمازی کو نہیں کچھ کوالٹی ہے جو ایسے نمازی ہوں گے انہیں ملے گا کون سے نمازی ہوں گے اللہ دینہم عن صلاتہم ساہون ان کو ملے گا ویل کون سے نمازی فرمایا وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہوں غفلت کے عادی ہوں غفلت کا کیا مطلب ہے غفلت کا مطلب یہ ہے موقع ملا تو پڑھ لی نہیں موقع ملا تو چوکہ مار دیا بس موقع ملا تو نماز پڑھ لی اور موقع نہیں مشغول ہے بازار گئے سبزی خرید رہے ازان ہو رہے رہے یارب کون جائے چلو چھوڑو ابیشہ پڑھ لیں یہ ہے غفلت فرمایا کہ موقع ملا تو پڑھ لی نہیں ملا چھوڑ دی ایسے نمازیوں کے لیے اللہ نے جو کبھی پڑھیں اور کبھی چھوڑیں نماز میں غفلت کریں اور نماز کو صحیح طریقے پر نادہ کریں اللہ فرما رہے ان کو جو کچھے نمازی ہیں ان کے لیے اللہ نے ویل نام کی جہنم تیار کی ہوئی لہٰذا پتہ یہ لگا کہ جہنم سے بچنے کے لیے خالی نماز کافی نہیں بلکہ نماز وہ ہو جو نماز غفلت سے خالی ہو جس میں غفلت نہ پائی جائے عذر تو دیکھئے سب کے ساتھ ہے کبھی کبار عذر میں نکل گئی کوئی مجموری ہے آدمی کئی فسا ہوا ہے نہیں پڑھ سکا کبھی کبار کی بات اللہ بھی معاف کرے گا لیکن معمول بنا لیا روزانہ ایک آدھ نماز نکل رہی ہے روزانہ ایک آدھ نماز قضا ہو رہی ہے اللہ فرما رہے کہ اگر روز روز کئی عادت کا معمول بنا لیا اور روزانہ ہماری نماز قضا ہونے لگی اللہ نے فرمایا پھر ایسے شخص کے لئے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی روزانہ ایک آدھ نماز پڑھی ایک آدھ نماز چھوڑ دی اللہ فرما رہے ان کے لئے جہنم تیار ہے اور جہنم کا نام کیا بتایا ویل ویل نام کی جہنم ہے لہذا یہ چوتھا سبق ہے ہمارے لئے کہ نماز پڑھیں لیکن نماز میں کیا نہ ہو غفلت نہ ہو غفلت نہ ہو احتمام کے ساتھ نماز پڑھیں پابندی کے ساتھ میں نماز پڑھیں غفلت نہ کریں اپنی نمازوں میں اب غفلت ایک تو یہی ہے کہ کوئی سی پڑھی کوئی سی چھوڑ دی ایک یہ ہے غفلت کہ آدمی نماز پڑھ لائے لیکن اسے پدنی میں نماز پڑھ لاؤں کھڑا یہاں پہ دماغ اس کا گھنٹہ گھر پہ ایک کیفیت غفلت کی یہ بھی ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے پتہ ہی نہیں کیا کر رہوں میں نماز میں کوئی ہوش نہیں نماز کا فرمائیں یہ غفلت کی کیفیت ہے لہذا نماز میں غافل نہ رہا کریں توجہ رکھیں پوری نماز کے اندر اور دھیان لگا کر کے نماز پڑھا کریں اگر کبھی امام صاحب سلام پیرے اور یہ ہو جائے کہ پتہ نہیں تین رکعت پڑھائیں یا چار پڑھائیں تو مسجد میں ایک آدمی بھی یقین سے نہیں بتا پاتا کہ تین ہوئیں یا چار ہوئیں وہ کہتا ہے یا لگ رہا تین ہوئیں ابھی تو تین ہی منٹ ہوئیں سلام بھر گیا وہ کہے گا نہیں چار ہو گئیں آج تھوڑی سویٹ میں پڑھائیں ہر آج میں شک میں رہتا ہے پتہ نہیں تین ہوئیں یا چار ہوئیں مطلب نماز پڑھ لیں امام کے پیچھے یہ نہیں پتہ رکعت کتنی وہ تو بے فکر ہیں کہ ہنجن لگا ہوا ہے ڈبے تو خود بخود پہنچ جائیں گے چوہ کس رہا کریں دھیان لگایا کریں کہ رکعتیں کتنی ہوئیں ہیں ہماری نماز میں سنتیں میری عدو ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں میں صحیح دریقے پہ نماز پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں یہ دھیان لگا کے پڑھا کریں غفلت کے ساتھ نہ پڑھا کریں میں لطیفہ سناتا ہوں کہ غفلت کا حال کیا ہے ہمارے یہاں ایک جگہ مسجد میں سلام پھی رہا سب میں اختلاف ہو رہا ہے تین ہوئی چار ہوئی تین ہوئی چار ہوئی کوئی کہہ رہا تین کوئی کہہ رہا چار پورا چوچو میں میں ہو رہی مسجد میں ایک کونے میں بیٹھا تھا اللہ والا وہ بے بولا بلکل بیجے سے میں قسم کھا کے کہتا ہوں تین ہی ہوئی چار نہیں ہیں قسم کھا رہا ہوں لوگوں نے کہا بھائی یہ ہے برانڈڈ بزرگ اس مسجد میں اگر کوئی بزرگ ہے تو یہی بدہ ہے جو قسم کھانے کو تیارے تین رکعت پر اس نے اسے کہا بھائی تجھے کیسے یاد ہے اتنا اچھا کہ تین ہی ہوئی ہیں اور قسم بھی کھا رہا ہے اس کا جواب دیتے ہیں بزرگ کا کہنے لگا کہ میری چار دکانیں ہیں ہر دکان کا حساب میں ایک رکعت میں کرتا ہوں ابھی تین ہی نپٹی تھی امام نے سلام بھیر دیا اب پتہ لگا اب پتہ لگا معاملہ جا کر کے کہ حضرت کی توجہ کیوں تھی نماز میں اتنی اللہ فرما رہے ہیں فَوَيْلُ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاغُونَ اللہ ایسی غفلت والی نماز نہیں چاہتا میرے بھائی نماز پڑھئے تھوڑی سی نماز ہے دل لگا کے پڑھئے نماز غیر حاضری نہ کریں یعنی نمازیں چھوڑے نہ اور جب نماز پڑھیں تو دماغ کی بھی حاضری لگائیں کہ ہمارا دماغ بھی مسجد کے اندر اور نماز میں موجود ہے یا نہیں کبھی کبھی چار رکت والی نماز میں ہماری کچھ رکتیں نکل جاتی ہیں اور اس کے بعد امام سلام پھیر رہا ہے اب ہمیں کھڑے ہونے کی نوبت ہوتی ہے یہ یاد نہیں رہتا ہماری پوری ہو گئیں یا کھڑا ہونا امام کے ساتھ سلام پھیر کے اور بیٹھ جاتے ہیں پھر دیکھتے کہ پڑوسی تو کھڑا ہو گیا پھر یاد آتا ہو بابا میری بھی تو چھوڑ گئیں تھے اب یاد آیا کہ میری بھی چھوڑ گئیں تھے پھر کھڑا ہوتا ہے اب یہ پتہ نہیں کہ کتنی ہے اب پتہ ہی کیا کرتا ہے پڑوسی کو دیکھتا رہتا ہے ایسے یہ کتنی پڑھلا کیونکہ اپنی رکتیں ہی نہیں ہیں اس لئے بڑا آرام آرام سے چلتا ہے تاکہ یہ آگے آگے چلتا رہے جتنی یہ پڑھے گا میں لیوت ہی نہیں پڑھلوں گا یہ وہ معاملے میں بتا رہا ہوں جو بہت پیش آ رہے ہیں یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو نہیں آتی پیش آپ خود جانتے ہوں گے کہ کتنی مرتبہ امام سلام پھیرتا ہے ہمیں یہ یاد نہیں ہوتا کہ ہماری رکت دو چھوٹیں یا تین چھوٹیں اور ایسے وقت میں ہم پھر پڑوسی کو ہی دیکھ کے چلتے اور اگر پڑوسی بھی ہماری جیسا ہو وہ ہمیں دیکھ رہا ہم اسے دیکھ رہے ہیں سور بقرہ علی عمران نمڑے جائے گی روکو کوئی نہیں کرنا پہلے یہ جھوکے پہلے وہ جھوکے اس لیے میرے بھائی یہ بات خالی ہمارے لیے تفریق ہی نہیں یہ افسوس کا معاملہ ہے ہمارے لیے کہ ہم نماز کیسی پڑھنا ہے اس لیے چوتھا سبق یہ یاد رکھیں آج کی مجلس میں کہ ہم نمازوں میں غفلت نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ پہلی چیز غفلت کے اندر یہ ہے کہ نماز چھوٹے نہ اور دوسری غفلت کی بات یہ ہے کہ نماز جب پڑھیں تو دل بھی حاضر اور بدن بھی حاضر ہو دونوں چیزوں کو مسجد کے اندر موجود رکھ کے پھر نماز کو ادا کیا کریں یہ چوتھا عمل اللہ نے بیان فرمائے نمبر پانچ اللہ کو جو پسند نہیں اللہ نے چھے کام گلوائے ہیں سورہ معون ہے یہ سورہ ارائیت اللہ دی ہے یہ ہمیں چھے سبق دے رہی ہے پانچ ہوا فرمایا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کیا نہیں پسند ہے پانچ ہوا کام اللہ بتا رہے ہیں دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے دکھاوا کرتے ہیں ہر عمل میں دکھاوا ہر کام میں دکھاوا شادی کریں گے اسٹریج لگا کے سارا جہیز لگا دیں گے وہاں پہ کہ دیکھو میں یہ دے رہا ہوں آپ دے دیں کوئی حرج نہیں ہے شریعت دے رہی ہے اجازت باپ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے لیکن کیوں دکھا کر دے رہے ہو کیوں پڑوسیوں کا دل دکھا رہے ہو غریب بچیاں بھی دیکھیں گے ان کے دل پہ کیا گزرے گی کہ اس کی شادی میں اس کو اتنا دیا اسے پتہ ہے کہ میرا باپ اس کا آدھا بھی نہیں دے سکتا اس کے دل کو تکلیف ہوگی جب اس کا دل دکھے گا تو ہماری بیٹیوں کو سسرال میں سکون کہاں سے ملے گا جب ان کے شادی سے کسی کا دل توٹا ہو دیان رکھا کریں اللہ دینہم یوراؤن دکھاوانا کریں جو کام کریں اللہ کی خوشی کے لیے کریں اللہ کو دکھانا ہے مخلوق کو نہیں دکھانا یہ دنیا کچھ نہیں دے سکتی ہمیں علاوہ برائی کے آپ چاہیں مخلوق کے پیر چاٹ ڈالیں لیکن پھر بھی آپ کی برائییں ہی کریں گے اگر ہمیں خوش کرنا ہے تو اپنے رب کو خوش کریا کریں اللہ کو خوش کریں اللہ کو دکھانے کے لیے کام کریں اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ دکھاوہ کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کو پسند نہیں آتے پانچ کام لہذا ہم کسی عمل میں دکھاوہ نہ کریں جو کام کریں کسی خوشی کے لیے اللہ کی خوشی چھٹی چیز وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ چھڑا کام اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ کو پسند نہیں آتے وہ کون ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں زکار خیرات فطرہ صدقہ یہ چیزیں اللہ کے راستے میں نہیں دیتے ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں آتے اب یہاں پر میرے بھائی مسئلہ سمجھ لی جاؤں آگئی ذرا مسئلہ کی بات سب حضرات ذرا متوجہ رہنا دیکھیں ایک ہے زکار ایک ہے فطرہ اور ایک ہے صدقہ نفلی صدقہ زکار اور فطرے کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے لیکن وہ صدقہ ہے واجب اور ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ جیسے ہم اپنی جان کا مال کا اولاد کا حفاظت کا یہ سب ہم پیسے نکالتے رہتے ہیں اس کو کیا بولا جاتا ہے نفلی صدقہ نفلی صدقہ اور زکار اور فطرہ یہ جو پہلے دو چیزیں ہیں ان کو بھی صدقہ بولتے ہیں لیکن یہ کیسے صدقے ہیں واجب صدقے اب جیسے ہماری مزد ہے یہ ہمارے لیے کیا حکم ہے نفلی صدقہ ہم نکالیں نفلی صدقہ انسان کو روزانہ نکالنا چاہیے چاہے ایک روپیہ نکالیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سو روپے نکالیں ایک روپیہ چاہے نکالو لیکن روزانہ اللہ کے نام پہ کچھ نہ کچھ نکالا ضرور کریں نفلی صدقے کا معمول بنائیں ایک روپیہ چاہے ہوں میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ایک روپیہ کا ناغہ نہ ہوں ایک روپے کی تو عادر بنالیں پھر وہ تو جب آپ ڈالنا شروع کریں گے نکالنا شروع کریں گے پھر اللہ جیسی آپ کو توفیق دیاب بڑھائیں اسے لیکن شروع کریں اور ہر شخص ایک روپیہ اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو ایک روپیہ اللہ کے لئے نفلی صدقہ وہ نکالا کریں ہر شخص نکالے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے اللہ اسے کیا کیا فائدے دیتے ہیں نمبر ایک تُتُفِئُ غَزَبَ الرَّبِّ یہ صدقہ اللہ کی جو ناراضگی ہے نا آپ کے اوپر اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے صدقہ تَدْفَعُ مَيْتَتَسُو بری موت سے انسان کی حفاظت کرتا ہے یہ بری موت جو آج کل اللہ رحم کرے یہ آج آتی ہیں جیب و غریب انداز کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقہ آپ کو بچائے گا انچیر دوسرے اس لئے نکالا کریں چاہے ایک روپیہ ہی ہو اور یہ جو نفلی صدقہ ہے نا زکاة اور فطرے کے علاوہ کا یہ کہاں دینا ہے یہ جتنے آج کل مانگنے والے آ رہے ہیں نا میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کو نہ لیا کریں ان میں نائنٹی پرسنٹ آج کل پیش آور ہیں ہاں ہوتے ہیں ضرورت من بھی لیکن وہ تھوڑے بہت ضرورت من ہیں اکثر ان میں پیش آور لوگ ہیں جن کا پیشہ ہی بس بھیک مانگنا ہے آپ اپنا نفلی صدقہ روزانہ نکالی اور نکال کر کے ایک جگہ اکٹے کرتے رہیے اور یہ سارا کا سارا نفلی صدقہ لا کر کے آپ اپنی مسجد کے اندر دے سکتے ہیں لوگوں کے ذہن میں معلوم ہے کیا ہے کہ مسجد میں صدقہ نہیں لگتا یہ غلط بات ہے یہ جو ہے نا زکاة اور فطرہ واجب صدقہ یہ مسجد میں نہیں لگتا لیکن یہ جو آپ نفلی صدقہ نکالتے ہیں جان کا مال کا اس کا اس کا یہ جو آپ پیسے تھوڑے تھوڑے نکالتے رہتے ہیں ویسے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نام کے لیے یہ سارے کے سارے پیسے کہاں دیے جا سکتے ہیں مسجد میں اور آپ کے یہاں تو مسجد ہی کو ضرورت ہے بھی اس کے اندر لگا دیں یہاں خرچ کریں اور آسان طریقہ نکالنے کا کیا ہے ایک گولک بنا کے اپنے سرانے رکھیں اسے دیکھ کے روزانہ یاد آ جائے گا کہ مجھے نکالنا ہے اسے دیکھ کر کے روزانہ یاد آ جائے گا نکالنا ہے چاہیے ایک روپیہ ڈالیں لیکن ڈال دیا کریں اور وہ لا کر کے نفلی صدقہ کہاں دے دیں مسجد میں دے دیں مسجد ہی کو بہت ضرورت ہے اپنے محلے کی مسجدوں کا خیال رکھا کریں سمجھ میں آ رہے ہیں نا سب کو تو نفلی صدقہ کہاں دینا ہے مسجد میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ہاں جو زکاة اور فطرہ ہے وہ مسجد میں نہیں دیا جا سکتا وہ مسجد میں نہیں لگتا وہ کسی غریب کو دیا جائے گا لیکن نفلی صدقہ سب نکالیں اور سب نکال کر کے اپنے اپنے صدقات اپنے اپنے محلے کی مساجد میں دیا کریں یا اگر ہمارے محلے کی مسجد کو ضرورت نہیں ہے تو جہاں ضرورت ہے وہاں پر دے دیا کریں کیونکہ ہمیں اپنی مسجدوں کا خیال رکھنا بھی بڑا ضروری ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ زکاة کا معاملہ فرمایا کہ زکاة کا احتمام کیا کریں زکاة بھی اسی کے اندر ہے تو صدقہ تو ہر شخص نکالے کوئی بھی آدمی ہو کتنے بھی کم حالات ہو لیکن میرے پیاروں ایک روپیہ زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ کسی کے لئے سب نکالیں گے نا انشاءاللہ ناغہ نہ کرنا ایک روپیہ اور میں کوئی اپنے لئے نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے محلے کی مسجد میں دولا کر کے اپنے محلے میں مسجدوں کا خیال رکھو یا آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے اس کا خیال رکھو لیکن اللہ کے واسطے ہر شخص روزانہ نفلی صدقہ ضرور نکالا کریں تھوڑا سا بھی چاہیں پھر نفلی صدقے کے بعد جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ حضرات زکاة نکالنے کا احتمام کریں یہ آیت چھٹی آیت ہے یہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرش کرنا ہے نفلی بھی اور واجی بھی زکاة بھی ادا دے ابھی کچھ دن پہلے آپ کے قریب مسجد کے اندر پروگرام ہوا تھا وہاں میں نے سورہ مومنون کی شروع کی آیتیں پڑھی تھی کہ ایمان والوں کی پہچان کیا ہے اور وہاں پر یہ آیت آئی تھی کہ پہچان میں زکاة ادا کرنے والے ہونے چاہیے اور وہاں میں نے زکاة کے بارے میں بتایا تھا کہ کس پر فرض ہوتی اور کس پر نہیں ہوتی آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں تاکہ مسئلہ یاد رہے کچھ لوگ نئے بھی ہوں گے یہاں پر ذرا سمجھ لینا سب دیکھیں ایک ہے سونا ایک ہے چاندی ایک ہے کیش اور چوتہ ہے تجارت کا سامان ذرا توجہ سے سمجھئے چار چیزیں نمبر ایک کیا بتایا نمبر دو نمبر تین کیش نمبر چار تجارت کا سامان ان چار چیزوں پہ زکاة فرض ہوتی ہے ان کے علاوہ کسی چیز پہ زکاة فرض نہیں ہوتی پہلے تو ایک موٹی سی بات یہ یاد رکھیں جانوروں پہ ہوتی ہے لیکن جانور آج کل اتنے ہوتے نہیں کہ زکاة ہو جائے ان پہ بہرحال یہ چار چیزیں جو آج کل عام طور سے ہمارے معاشرے میں زکاة کے مال میں آتی ہیں میار کیا ہے کتنے کتنے ہونے پہ ہوگی زکاة فرض اگر سونا ہے تو ساڑھے سات تولہ سونا ہو اگر صرف سونا ہے آدمی کے پاس نہ چاندی نہ کیش کچھ نہیں ہے صرف سونا ہے تو کتنا سونا ہو ساڑھے سات تولہ سونا تب زکاة فرض ہو جائے گی زکاة کا مطلب کیا ہوتا ہے سو روپے میں سے ڈائی روپے یہ پرسنٹیج ہے اس کے حساب سے آدمی اپنا حساب خود لگا لیں سو روپے میں ڈائی روپے سونا ہو تو ساڑھے سات تولہ اور اگر چاندی ہو تو یعنی سونا نہیں آدمی کے پاس نہ کیش ہے صرف چاندی ہے تو کتنی ساڑھے باون تولہ تب جا کر کے زکاة فرض ہوگی اگر ساڑھے باون تولہ سے کم چاندی ہے تو پھر زکاة فرض نہیں سمجھ رہے نا اب حضرہ تو سونے کے لیے کتنا بتایا چاندی کے لیے کتنا بتایا ساڑھے باون تولہ اگر کیش ہیں کسی کے پاس نہ سونا بنوارا نہ چاندی بنوارا جیسے ہمارے نوجوان جو غیر شادی شدہ ہیں با اکاؤنٹ میں پیسے اکھٹے ہو رہے ہیں ہر افتے جا کر کہ انٹری کرا لیتے پاس بک میں نہ سونا بنوارا نہ چاندی بنوارا اب کتنا روپیہ ہونا چاہیے اتنا روپیہ ہو کہ جتنے روپے میں ساڑھے باون تولہ چاندی آ جائے اگر اتنا روپیہ ہیں تو پھر اس شخص پہ جس کے پاس کیش ہے زکاة فرض ہو جائے اگر وہ کیش اتنا ہے جتنے کیش میں کیا آ جائے ساڑھے باون تولہ چاندی اور پتہ ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کتنے میں آ جاتی ہے بیس پچیس ہزار کے درمیان میں ساڑھے باون تولہ چاندی آ جائے گی اب اگر مان لیجئے پچیس ہزار باقی آپ پتہ کر لینا کسی آدمی کے پاس میں پچیس ہزار کی مالیت موجود ہے کیش اس کے پاس میں چاہے گھر میں رکھاؤ چاہے بینک میں پڑھاؤ ایسے آدمی پہ زکاة فرض ہو جائے گی آ رہے ہیں سمجھ میں سونے کے لیے کتنا بتایا ساڑھے ساتھ تولہ چاندی کے لیے کتنا بتایا کیش کتنا بتایا پچیس ہزار تو اندازہ بتایا میں نے اصل میار کیا ہے ساڑھے باون تولہ چاندی اسی طرح تجارت مال مال تجارت ہے آدمی کے پاس اگر اس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی ہے تو پھر زکاة فرض ہو جائے سمجھ گئے نا اچھی طرح چاروں چیزوں میں زکاة کر اب آپ میں سے بہت سارے لوگ خوش ہوں گے کیوں بج گئے اس لیے کہ نہ تو سونا نہ چاندی ہمارے پار ایک دو تولہ سونا پڑھا گھر میں ایک پتہ ہے نا کہ یہ جو ہیں سونے کا ساڑھے سات تولہ ہو نا یا چاندی کا ساڑھے باون تولہ ہو نا یہ جب ہے جب ایک ہی چیز ہو دوسری ہو ہی نا یہ جب ہے لیکن اگر دونوں چیزیں ہوں تھوڑا سا سونا تھوڑی سی چاندی تو شریعت یہ کہتی ہے دونوں کی قیمت لکھو اور ٹوٹل مارو اور اگر وہ ٹوٹل اتنا ہو جائے جتنے میں ساڑھے باون تولہ چاندی آتی ہے تو زکاة فرض ہو جائے گی میں نے وہاں مسجد میں ایک اپنا لطیفہ بھی بتایا تھا یاد ہوگا جو حضرات وہاں تھے کہ خاتون آتی ہے ٹائم تھا اس کے قسمت کہیں یا بدقسمت ہی کہیں میں نے کہا امہ تشریف رکھی آپ بیٹھ گئی وہ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے ضرورت مندون کچھ مدد کرنے زکاة دے دیں میں نے اس سے کہا کہ زکاة دینی یا نہیں دینی ہے تو بات کی بعد امہ کچھ بتاؤ تو صحیح ہے کیا تمہارے پاس جی بیٹا کچھ نہیں ہے میرے پاس میں تو بلکل غریب عورت ہوں میں نے کہا امہ پھر بھی کچھ تو ہوگا بیٹا ایک تو سونے کی انگوٹی پڑی میرے پاس اور ایک پائل ہے اور کچھ نہیں ہے میرے پاس ایک دیر تولہ سونا ہے اور درسے کی رسید نکال لہوں تم زکاة ادھ گر دو لینے آئی ہو نا زکاة تم ادھ گر کے جاؤ تمہارے اوپر زکاة فرض ہے زکاة فرض ہے تمہارے اوپر کیوں فرض ہے میرے بھائی آپ ذرا سمجھیں ایک تولہ سونا ہے کتنے کہو گا ایک تولہ پچاس ہزار پچاس ہزار تولہ اور ایک تولہ چاندی ہے کسی کے پاس میں چلو پانس روپے کی مان لوں حالکہ اتنی نہیں ہے لیکن آپ پانس کی مان لیجے تو پچاس ہزار میں اور پانس جوڑ دیجے پچاس ہزار پانس اور ساڑھے باون تولہ چاندی کتنے کی آ رہی پچاس ہزار کی تو اب بتائیے کسی کے پاس ایک تولہ سونہ ایک تولہ چاندی ہے تو زکاة فرض ہے نہیں سب بولی ہے سب مفتیوں نے فتوہ دے دی اب آپ جائزہ لینا کہ کتنے افراد معاشر میں ایسے جن پہ زکاة فرض ہوگی اور وہ کہاں جائے گئی بات سمجھ رہے ہیں ایسے شخص کے اوپر زکاة فرض ہو جاتی ہے اس لیے صحیح سے جائز ہے اپنا اپنا اور جن حضرات کے اوپر زکاة فرض ہے وہ اس کو ٹوٹل کریں تیمت لگائیں اور اس کا ڈھائی پرسنٹ نکال کے پھر زکاة ادا کر دیا پسند نہیں ہے اگر ہم نے اور آپ نے ان کاموں کو چھوڑ دیا تو انشاءاللہ پھر ہم اللہ کے پسندیدہ بن جائیں انشاءاللہ کیا کیا ہیں چھے کام ہم میں دوبارہ گنوار ہوں ذرا توجہ سے سن لینا پھر آپ سب سے سنوں گا میں نمبر ایک پہلا کام میں نے بتایا قیامت کو جیسے زبان سے مانتے ہیں ایسے ہی عمل سے بھی ماننا پڑے گا یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز آپ کو بتائی کہ یتیم کا دھیان رکھا کریں تیسری چیز آپ کو بتائی کہ غریبوں کو کھانا کھلایا کریں چوتھی چیز میں آپ کے ساب نے بتائی نماز میں کہ زکاة فطرہ اور صدقہ نفلی صدقہ اس کو ادا کرنے کا احتمام کیا کریں یہ سورة الماعون کے چھے سبق ہیں اب ذرا ترتیب سے آپ سنائیں مجھے یاد ہو گئے سب کو چلیں نمبر ایک دیم کیسے ہلکے ہلکے بولنا ہے ذرا زور سے قیامت کو جیسے ہم زبان سے مانتے ایسے ہی کیا کریں عمل سے بھی مانیں قیامت کو ہم نے جیسے زبان سے مانا ایسے ہی اپنے عمل سے مانگیں یہ پہلا عمل ہے دوسری چیز دوسرا کام کیا کرنا ہے ہمیں اور آپ کو جلدی بولیے ہاں یتیموں کا قیال رکھنا ہے یتیموں کا خیال رکھا کریں تیسری چیز کیا بتائی غریب یہ ادھر کی پبلک خاموش ہے حضرت تھڑڑ نہیں اتنی ہو رہی کمل لیاف تو اڑھ لکھے تو زبان کھولیں انشاءاللہ کیا بتائی تیسری چیز غریب کو کھانا کھلایا کریں اور چوتھی چیز میں نے بتائی کیا نماز میں غفلت نہ کیا کریں نماز میں غفلت نہ کیا کریں یاد رکھا کریں کتنی رکھا چھوٹی کتنی پڑی ہیں اور پانچوی چیز بتائی کیا کام دکھاوا نہیں کیا کریں جو کام کریں کسے خوش کرنے کے لیے پڑوسی کو جلانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور چھٹی چیز بتائی کیا عدہ کریں صدقہ زکاة فطرہ اور نفلی صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کی عادت ڈالیں یہ چھٹا کام ہے اور زکاة کا اصول بتایا زکاة کتنی طرح کے مالوں میں ہے چار نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار تجارت کا سامان سونا کتنا ہوں چاندی کتنی ہوں کیش کتنا ہوں پچیس ہزار یہ لمسم بتایا یہ ایکزیٹلی فکس نہیں ہے فکس وہ ہوگا جو ساڑھے باون تولہ چاندی کے ریٹ ہوں اور یہی میار تجارت کے سامان میں ہوگا لیکن یہ کب ہے جب یہ چیزیں اکیلی اکیلی ہو اور اگر دو چیزیں مکس ہو جائیں تو سے دعا ہیں اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ تمام کے تمام حضرات کو ان چھے کی چھے باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کے لیے اس مجلس کو باعیس عجر اور باعیس خیر وبرکت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين جمعہ کے دن انتقال ہونے کی خاص فضیلت جمعہ کے دن انتقال کی فضیلت ہے کہ آدمی سوال جواب سے محفوظ رہے گا قیامت تک کے لیے وہ آرام سے جا کر سوتا رہے گا اور جسے اللہ قیامت تک کی چھٹی دے دیں گے تو اللہ کی ذات سے امیدہ آگے بھی پھر کیا سوال ہوگا حج کس پر فرض ہوتا ہے حج اس شخص کے اوپر فرض ہوتا ہے جس کے پاس حج کا پورا انتظام ہو یعنی جتنا خرچ ہونا ہے حج میں اتنی رقم پوری موجود ہو اور وہ رقم گھر کی ضروریات سے الگ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ گھر والے فاقہ کریں اور ہم حج کریں گھر کی ضروریات سے بچا کر کے وہ رقم اتنی ہو جس سے ہم حج کر آ سکتے ہیں اگر اتنی رقم موجود ہے تو اس شخص کے اوپر حج فرض ہو جائے گا عدد والے تعویز پہننا صحیح ہے نہیں کچھ تعویز ہوتے ہیں اس کے اندر گنتیاں لکھی رہتی اگر تعویز کسی اللہ والے نے دیا ہے جو غلط چیزیں نہیں کرتا تو ایسے آدمی کا تعویز پہن سکتے ہیں لیکن اگر کوئی فاسق فاجر ہے اور جیسے آج کل نہ نماز پڑھتے نہ روزے رکھتے اور کوئی نیک سالے شخص اگر دے تو اس کا پہن سکتے ہیں اس کے علاوہ کا نہ پہن کریں جس کے دنیا میں داڑی ہوگی اس کے جنت میں نہیں ہوگی اور جس نے دنیا میں نہیں ہوگی اس کے لئے جنت میں ہوگی کیا یہ صحیح ہے دیکھیں جس نے دنیا کے اندر رکھی آنکھیں بھویں یہ تو ضروری ہیں ونہ تو بڑا بھینگر آج میں لگے گا یہ تو ہوں گی لیکن ان کے علاوہ جیسے بغل کے بال ہیں جو زائد بال ہیں بدن کے یہ سب نہیں ہوں گے اور دہڑی بھی سب ختم ہوں گی وہاں آرام سے یہاں سب آرڈر پابند ہوں گے نولمہ کیا صحاب اور نبی بھی پیئیں گے سب بھی پیئیں گے ہم بھی پیئیں گے آپ بھی پیئیں گے انشاءاللہ جنت کی شراب پینے کی تمنہ رکھیں دنیا میں ہم نہیں چھوئیں گے اسے اللہ نجح آخرت میں چھوڑیں گے نہیں تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ جنت میں دھاڑی نہیں ہوگی لیکن جس نے دنیا میں رکھی یا نہیں رکھی تو اچھی بات نہیں رکھی تو دھاڑی نہ رکھنے کی وجہ سے اس کی سزا ہوگی لیکن یہ نہیں کہ اس کی جنت میں دھاڑی نکلوا دی جائے دھاڑی نہیں رکھی تو وہ دھاڑی نہ رکھنے کی وجہ سے تھوڑے دن اپنی سزا بکتے گا جو اللہ نے سزا رکھی ہے داڑی نہ رکھنے پہ وہ سزا دی جائے گی جب وہ اپنی سزا کا کورس پورا کر لے گا تو جنت میں بھیجا جائے گا پھر جنت میں جب داخل ہوگا تو داڑی کے بغیر ہی داخل ہوگا جنت میں داڑی نہیں ہو سکتی جنت میں حضرت آدم کا قدر اور عیسیٰ کی کمر اور داود کی ازار آواز اور یوسف علیہ السلام کا حسن اور ایوب کا دل اور حضور کے اخلاق ملیں گے کیا یہ بات صحیح ہے دیکھیں ہر چیز بیسٹ ملے گی لیکن اس طرح سے کہنا یہ ذرا مناسب نہیں کیونکہ حدیث میں ایسا کہیں نہیں آیا اللہ ہر چیز آپ کو ہٹ اینڈ فٹ اٹا فرمائے گا بالکل بیسٹ ہوگی جنت میں آپ کو حسن و جمال عالم ملے گا آواز بہترین ملے گی لیکن اس طرح ہر چیز کو نبیوں کے ساتھ میں جوڑ دینا یہ ذرا مناسب نہیں کیونکہ حدیث میں اس طرح کی بات نہیں آئی ہے بس یہ کہا کہنے جنت میں ہر چیز آلہ درجے کی ملے گی یہاں تو یہ ہمارے لڑکے بھی پہلے تو آفت تھی بیوٹی پارلر کی لڑکیاں جاتی لیے اب یہ مرد جہانے لگے یہ بھی عورت بننے کے شوقین ہو رہے ہیں بیوٹی پارلر ہونے لگے فار جینڈس پارلر فار جینڈس اور اب تو یونی سیکس یہاں دونوں آؤ سب بھر ہویاں ہر طرح کا آدمی آ رہا اس کے اندر مرد بھی اور عورت بھی یہاں پہ پریشان ہوئے پھر رہے ہیں کیا کیا رگڑو آ رہے ہیں رہتے ویسے ہی ہیں کچھ بھی نہیں فرق پڑتا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا رہتے آدمی ویسے ہی ہے بینہ وجہ کی دماغی خرافاتیں اور کچھ نہیں ہیں کہیں نہ جائے کریں جنت میں اللہ نے آپ کے لئے رکھا یہاں ذریعہ چھ سات کام کریے جنت میں ہے سارا مزہ شیشہ لگا ہوا ہے آپ سامنے کھڑے ہوں گے آپ سوچیں گے کہ یہ ذرا سا ڈیزائن یہاں پلکو کا ایسا ہو جائے سوچتے ہی خود بخود ویسے ہی ہو جائے گا آپ چاہیں گے یہاں سے میرا چہرہ ایسا ہو جائے یہاں سے دبا وہ لگ رہا یہ اڑ جائے یہاں سے اٹھا وہ لگ رہا یہاں سے دب جائے سوچتے رہیں گے اور چہرہ بنتا چلا جائے گا اللہ نے وہاں بیوٹی پالر لکھا ہے انشاءاللہ وہاں تیار ہوں گے یہاں تو عمل میں تیار ہونا ہے سمجھ رہے ہیں نا اس لئے عمل کی کوشش کریں تیاری وہاں ہوگی انشاءاللہ بعض تراوی پڑھانے والے صرف رمضان میں اور نماز میں دھاڑی رکھتے ان کے پیچھے تراوی ادا کرنا یہ تو دبلیکیٹ مولوی ہو گئے رمضان آیا دھاڑی رکھ لی عید پہ پھر چلوالی ایسوں کے پیچھے ہرگز نہ پڑھا کرنے تراوی ایسوں کے پیچھے تراوی نہیں پڑھنے یہ تو علمیہ کو دھوکہ دے رہے دھوکے بازی ہو گئی یہ اللہ کے ساتھ میں جو مستقل رکھے اس شخص کے پیچھے تراوی کا حتمام کرنا ہے جو رمضان آئے بڑھائے عید پہ کٹوا دے ایسے شخص کے پیچھے تراوی نہیں پڑھنے نماز میں ہر رکت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی سنت ہے یا نہیں جی ہاں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی تو جب بھی آپ سورہ فاتحہ شروع کریں اس سے پہلے ہر رکت میں کیا پڑھ لیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ ہر رکت میں ضروری نہیں اعوذ باللہ پہلی رکت میں اور اس کے بعد جب بھی سورہ فاتحہ آگے کی رکتوں میں صرف بسم اللہ پڑھیں اعوذ باللہ کی ضرورت نہیں کیا حضور نے اپنے سفید بالوں میں مہندی لگائی ہوئی تھی حضور علیہ السلام خضاب لگاتے تھے یعنی مہندی وغیرہ کے ذریعے حدیث میں آتا ہے آپ استعمال کرتے تھے لہذا اگر کوئی لگا لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن کوئی ایسا معامل نہیں تھا کہ ہمیشہ لگائی ہو اس میں بھی اختلاف ہے کہ حضور نے خود لگائی یا صحابہ اکرام نے لگائی ہے کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ صحابہ اکرام لگاتے تھے لیکن حضور نے کبھی قبر لگائی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کے سفید بال بھی حدیثوں سے ثابت ہیں تو حدیث کے اندر دونوں طرح کا مضمون ہے ہو سکتا ہے کبھی لگا لیو لیکن حضور کے سفید بال بھی رہے لیکن اگر کوئی شخص لگاتا ہے مہندی لگاتا ہے اور بالوں کو سرخ کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کر سکتا ہے شریعت نے بالکل اجازت دیا اگر یہ کنفرم نہ ہو کہ حمل ٹھیرا ہوا ہے یا نہیں تو ایسی حالت میں حمل کو گرانے کے سبب اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں یہ مسئلہ حمل ہے یا نہیں ہے اور پھر اس کو گرانے کا حکم یہ ذرا سا سینسٹیو مسئلہ ہے نازک معاملہ ہے اس لئے جن صاحب کو پیش آئے وہ پرسنلی مل کے پھر اپنی کنڈیشن بتا کے پوچھیں تب جواب دیا جائے گا اس کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ ہم عمومی بتا دیں کہ یہ کر لو اس لئے جن کا ہو وہ اپنی کنڈیشن بتا کے پھر الگ سے معلوم کریں زکاة انگریزی تاریخ کے حساب سے فرض ہوگی یا چاند کی تاریخ ہے بس آپ چاند کا حساب رکھ لیں اور سب سے بڑی آیا ہے کہ رمضان رمضان کا حساب رکھیں ہر سال رمضان میں نکال دیا کریں اور کوئی حساب میں چکر میں پڑھنا ہی نہیں تو رمضان میں ثواب بھی زیادہ ملتا ہے اللہ نیکی ہم بڑھا بھی لیتے تو رمضان کو اپنا معمول بنا لیں شیعہ کی دعوت قبول کرنی چاہیے نہیں شیعہ حضرات کی دعوت قبول کرنا ایمانی غیرت کے خلاف ہے وہاں نجائے کریں جو آدمی ہمارے قرآن کو کہے کہ یہ قرآن ڈبلیکیٹ ہے جو صحابہ ابو بکر اور عمر جیسے صحابہ کو کہے کہ یہ صحابہ نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے تو ہم ایسے شخص کا کھانا کیسے کھا سکتے یہ ہماری ایمانی غیرت کے خلاف ہے اس لیے ان کی دعوتوں کو قبول نہ کیا کریں احتیاط رکھیں یہ بہت لمبا سوال لکھ دیا مختصر سا لکھا کریں جو لمبا ہو وہ بعد میں پوچھ لیں شادی بیعہ میں کھڑے ہو کر کھانا کھانا کیسا ہے اور ناجگانا کیسا ہے شادی بیعہ کے اندر کھڑے ہو کے کھانا بہرحال جہاں پہ کھڑے ہو کے کھانا ہو آپ بیٹھنے کا نظمی نہ ہو آپ جائے ہی نا کیونکہ ہم انسان ہیں ہم جانور نہیں ہیں بہنسے کھاتی ہیں گھڑے ہو کے مو لگا گئے تو جو بہنس ہو وہ جائے ایسی شادیوں میں جو انسان ہو وہ نہ جائے اور جہاں ناجگانا ہو رہا ہو وہاں قدم بھی نہ رکھیں ناجائز ہے حرام ہے ایسی دعوت کے اندر جانا جہاں پہ ڈھول ڈی جے بجرا ہو ناجگانے ہو رہے ہو وہاں کا ایک نقمہ بکھانا ہمارے لئے شران جائز نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا تھا جمعی کی نماز میں امام صاحب نے اپنا مسلح مقتدی سے دو فٹ آگے رکھا کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں جس جگہ کی کیفیت ہو ذارہ سا بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کا دکھا کر کے معاینہ کرا کے پھر حکم معلوم کر جائے کیونکہ الگ الگ جگہ کے الگ الگ مسئلہ ہو جاتا ہے اس لئے احتیاطاً یہ ہے جس جگہ کا معاملہ ہو مقامی طور پہ کسی کو دکھا کر کے اور پھر اس صورت میں مشورہ کر لیں و جاتا ہے آپ نے اپنی مسجد بنا کے تیماز موسیٰ لگزارو فہرکا ہم Blind اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم